الحمد للہ وکفاہ و سلام على عباده اللذین استفاہ خصوصا على محمد المصطفی وعلا آلہ وآصخاب اما بعد فقد قال اللہ تبارتہ تعالی بالقرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الزکر وإننا لہو لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی القریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکھ وآلکھ جنابِ صدرِ قرآنِ قدرز ودیگر معزز علماءِ قرآنِ قرآنِ قریقت ہر ایک کا اگر نام لوگ ایک بڑی طویل فرشتہ ہے غالباً اس پر کابی سارا وقت نکل جائے گا تو بعد و تشریف لانے والے حضرات کو وقت کے استعمال میں زہمت ہوگی اس لئے مختصر آپ کی خدمتِ عالیہ میں ارز کروں گا کہ آج کی حاضری میری سعادت ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ آنا ہے میں نے کہا خوشگوار حالات میں تو شاید آپ کے لئے بلانا مشکل ہوتا تو ان دنوں دھماکے واقع ہو رہے ہیں آپ کو میری حاجت ہے تو میں انشاءاللہ بسم اللہ کر کے آتا ہوں اور یہ کہ دھماکے ہوں گے جو وقت موت کا مقرر ہے وہ اگر ٹل سکتا ہے تو دعا سے ٹل سکتا ہے دعاوں سے ٹل سکتا ہے لیکن یہ کہ میں اس سے کوئی افاظتی تدابیر کروں نہیں میں حسنی حسینی خون کا عدوی ہوں اس بات کی رائے ہی نہیں رکھتا کہ افاظتی تدابیر موت کو ٹال سکتی ہیں موت کو ٹالنے کا کام دعا کر سکتی ہے آپ دعا کریں اور اگر بلفر ایسا مر نہیں ہے تو پھر بھی میں موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والا آدمی ہوں میرے آباؤ عجدات کی تاریخ میں بہت سے جیمنا نہیں ہے موت کا مقابلہ کرنا ہے اور سرکاری دعا ملہ السلام کی تشریف آوری نے موت کے سارے زاویے بدل ڈالے ہیں شاید آپ کو یہ بات یاد ہو احد کی جنگ میں صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو زخمی تھے ان کے پاس پانی لے جایا گیا ایک کے پاس پانی لے جایا گیا اس نے کہا اگلے کے پاس لے جاؤ اس کے پاس پانی لے جایا گیا اس نے کہا اگلے کے پاس لے جاؤ عام طور پر استنتاج یہ کیا جاتا ہے نتیجہ یہ غز کیا جاتا ہے کہ ان کو احمدردی ایک دوسرے سے ایسی تھی وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفَسِ بَلَوْقَانَمْ بَحِمْ خَسَاسَا اگر ان کو حاجت بھی ہو لیکن دوسرے کو درجی دیتے تھے یہ بظاہر اس کے معنی بنتے ہیں آل علم کرزدی کی یہ معنی نہیں ہے بلکہ ہدایہ کے اندر جو کتاب الجرائز ہے اس کے اندر ایک ارتساز کی خفیف سی بحث ہے کہ اگر ایک آدمی میدانِ کارزار میں زخمی ہوا ہے اس کی جان بچانے کے لیے کوئی تدبیر کی گئی ہے اس کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے یا اس کو کوئی دھوائی دی گئی ہے تو وہ اگرچہ اس کے بعد مر جائے تو اگرچہ وہ حقیقتاً شہید ہوگا مر حقیقتاً شہید نہیں ہوگا اس کی شہادت کا درجہ دوسرے درجہ پر پڑتا ہے اگر اسی وادثیت سے اسی مقام پر مر جائے تو اس کی شہادت حقیقتاً بھی شہادت ہے حکمن بھی شہادت ہے جس وقت کسی صحابی کے پاس وہ پانی لے جائے گیا اس نے اس لیے کہا کہ دوسرے کے پاس لے جاؤ کہ اس وقت تک میں پانی پیلوں تو میری شہادت کا درجہ کم ہو جائے گا وہاں معبوبِ کبریہ لوگ آج تک تو موت سے ٹرتے چلے آئے تو نے کیا محبت کی وہ شراب پھلا دی ہے جس کی وجہ سے آدمی موت سے بچنے کی وجہ موت سے گلے لگنا چاہتا ہے سیدہ بالقادر جلانی تھکے ہوئے ناروں کی توانائی کا مجھے جائزہ ہو رہا ہے کہ آپ کس اندر سے نارے لگا رہے ہیں بہرحال نارے سے اگرچہ سہارا ملتا ہے لیکن یہ وقت ناروں کا نہیں ہے نارا ایک مقرر کے لیے بڑا سہارا ہے پنجاب میں پچھلے سالوں میں ایک بزرگتہ ہے جنہوں نے پانچ روپے فی نارا کے حساب سے ملازم رکھا ہوا تھا کہ جو میری تقریر فسلنے پہ آ جائے تو آپ نے نارے لگانے ہیں فی نارا پانچ روپے آپ کو دیا جائے گا تو نارا واقعی ایک بڑی قیمتی جید ہے لیکن آپ کا نارا یا رسول اللہ اس پر دو جملے آپ سمات فرمالیں جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آرمی سیار کی جنگ یمامہ کے لیے تو اس کے البدایہ بن نہایہ کے اندر عماد الدین میں نے کسی نہیں لکھا ہے وَقَانَ شِعَارُمْ يَوْمَعَزِنْ يَا مُحَمَّدَا ان کوڑ باڑ کیا مقرد ہوا اپنے اور بے گانے کی پہچان کس طرح ہوئی آپ کے ناروں کی ادا بڑی دل موہنی ہے آپ کے یہ ادایں دیکھ کرتے ہیں بڑی خوش ہوئی ہے اس پر یہ تفسرہ کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نارے کو شعار کے طور پر کس نے استعمال کیا امت مسلمہ کے سرطاج حضرت صدیق اکبر نے کیا آج اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جائد بھی ہے کہ نہیں اور اگر کچھ نہیں تو تیرہ ہزار آرمی نے تو اس کو ایکسپٹ کیا تو تیرہ ہزار آدمی کا اجتماع اجماعی امت نہیں منتا کیا حضرت صدیق اکبر یہ تجویز ہے اور تیرہ ہزار آرمی نے اس کو یک زبان قبول کیا کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ علامت تھی تم حاضر ناظر کے عقیدے سے کہتے ہو میں کہتا ہوں علامت ہی ہے پر جائز ہے یا ناجائز ایک سوال ہے علمائے کرام تشریف فرما ہے میں ایک عمر سید آدمی ہوں جوان آدمی نہیں ہوں یہ بدل کی جتنے بھی سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاڑی ہیں سب کی سفید ہیں لیکن علم کے لحاظ سے تو یہ سارے مجھ سے بڑے ہیں لیکن عمر میں غالباً میں سب سے بڑا ہوں بہتر سالوں کے سمعینے میری عمر ہے تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر نے یہ نعرہ مقرر فرمایا کوڑ بڑھ کے دور پر اپنے اور بیگانے کی پہچان کے لیے تو چند باتیں مارزی وجود میں آتی ہیں پہلی بات یہ کہ اگر یہ بات ناجائز تھی تو صدیق اکبر اس کے بانی ہوتے سمجھنے والی بات ہے گھر اگر یہ بات ناجائز ہوتی تو صدیق اکبر اس کے بانی ہوتے ایک مردہ سوچ کے دکھاؤ بیسے بابا نہ کرو بات سوچ کے بتلاو صدیق اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو کیا صدیق اکبر اس کے بانی ہوتے ایک بات دوسرا یہ نشانی کے طور پر مقرر ہوا واہ صدیق اکبر پہلا وہ تو سنی ہے جس نے سنیوں کو ایک مزاج دیا ہے اور کس کی نشانی مقرر کی سنی کی نشانی مقرر کی آج کیوں پوچھتا پھر تو سنی کا نشان کیا ہے صدیق اکبر نے بتایا یا رسول اللہ کہنا سنی کے علامت ہے یہ علامت اس طرح مقرر کیوں ہوئی کہا کہ یہ بھی اذان کہتا ہے وہ بھی اذان کہتا ہے اس کا بھی کرتہ لمبا ہے اس کا بھی کرتہ لمبا ہے یہ بھی عربی بولتا ہے وہ بھی عربی بولتا ہے یہ بھی اقامت کہتا ہے وہ بھی اقامت کہتا ہے یہ بھی نمازی ہے وہ بھی نمازی ہے جب ایسے نمازیوں سے واسطہ پڑ جائے جو بھئیمان قسم کے نمازی ہوں جب ایسے محزنوں سے واسطہ پڑ جائے جو محزن تو ہوں لیکن پکے بھئیمان ہوں اس وقت تمیز کرنے کی ضرورت ہے ازانے وہ بھی کہتے ہیں ازانے یہ بھی کہتے ہیں کلمیں وہ بھی پڑھتے ہیں کلمیں یہ بھی پڑھتے ہیں عربی وہ بھی بولتے ہیں یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ جی کیا کرے ہیں عربی بولتا ہے کیا کریں جی کرتا لمبا ہے کیا جی اس وطن کریں اب یہ ساری باتیں اکٹھی کر کے میں پوچھتا ہوں کہ مسیل مدلک اصطرح کی جماعت میں یہ ساری باتیں تھی کہ نہیں وہاں صدیق اکبر دریجی آنتمہ قربان تم نے یہ بتلایا جس وقت اپنے اور پہ گانے کی تمیز نہ ہو کس وجہ سے دونوں اور بھی بولیں دونوں کلمیں پڑیں دونوں نمازی ہوں دونوں اکامتیں کہیں دونوں ازانیں کہیں پھر ایماندار اور بھائیمان کی تمیز کرنے کا وہ نازک دور ہوگا کیا کریں کہا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا پتہ چل جائے گا ایماندار کون ہر بھائیمان کون نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اہل سنت کی پہچان یا رسول اللہ کا نشان اہل سنت کی پہچان یا رسول اللہ ارض ہے کہ آپ جتنے تھکے ہوئے مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے میں آپ سے دور کے نعرے کی کوئی درخواست نہیں کرتا نہیں آپ سے یہ تبقہ کرتا ہوں آپ اٹھ کے نعرہ لگائیں آپ کا اس وقت بیٹھ جانا بھی بڑی بات ہے یہ جو دن انتخاب اور الیکشن کے ہوں بیٹھنے کا لفظ بڑا عجیب و غریب لگتا ہے وہ ایک بس میں آدمی کھڑا ہے دوسرا آدمی کہتا ہے یہ راج صاحب جہ جگہ کھالی ہو گئی ہے تو وہ ایک جگہ کے راج صاحب کو نام لے کر کہتا ہے کہ میں وہ کوئی راجہ ہوں کہ میں بیٹھ جاؤں الیکشن میں کھڑے ہوتے تھے بیٹھ جاتے تھے ان کا یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے تو اس وقت آپ کو اٹھنے پیٹھنے میں اگر اس طرح کی بھی کوئی مضامت پیش آ لیا ہے تو میں اس پر بھی رہم کرتا ہوں میں جو بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نعرے سے متاثر ہو کر میں نے یہ جملے بولے کیا جناب علماء کرام تشریف فرما میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی حرام کلمہ مومن کو بطور شعار کے مقرر کرنا درست ہے خاص کر اس وقت جب جنگ کا وقت ہو جنگ موت کا کرینا ہے این موت کے قریب چل کر کے علامت کے طور پر مقرر کرنا اس کے معنی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت واقع ہو جائے تو وہ موت دین حق پر موت ہوگی کیونکہ عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا خاتمے کے قریب چل کر کے وہ جملہ بولنا ہے اگر وہ قابل اعتراض ہے یا ناجائز ہے تو پھر اس کے بولنے کا حکم کیوں حضرت صدیق اکبر دے اس کے بعد یہ ہے کہ حاضر و ناظر جان کر اگر اسی چکے میں ایک سیکشن پیش کر دوں جو حاضر و ناظر کے معنی دے تو پھر فکری دور بھی عجیب و غریب جید ہوتی ہے یہ کوٹ وارڈ کیوں مکڑ گیا جاتا ہے اپنے اور بیگانے کی تمیز کی جائے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے ذرا بکتر پہنی ہوئی ہے چہرہ نظر نہیں آتا ہجامت نظر نہیں آتی کوئی پہچان کے آثاریں وہ نظر نہیں آتے پوچھنا پڑتا ہے تو کون ہے جیسا جنابِ حیدرِ کرر پہلی مرتبہ میدان میں اترے بدر کی جنگ میں تو ولید پوچھتا ہے رست میں عرب کون ہے تو اورے کہا ماں کا نام لیا کے نہیں ماں کسی کام کیوں پہ یاد آتی ہیں لوگ ہم سے لوگ ہم سے کہتے ہیں جی اپنے باپ دادے کا نام لیتے ہو ہمیں نام لینے کے بجبوری ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور مفقرِ اسلام ماں یاد آئی نہیں آئی میری ماں فاطمہ ہے مشکل وقت پڑے گا مجھے ماں یاد آئے گی میرا باپ حسن ہے مشکل وقت آئے گا مجھے یاد آئے گا میرا نانا حسین ہے مشکل وقت آئے گا حسین کا نام لوں گا میرا دادا علی ہے جب مشکل وقت آئے گا میں نام لوں گا حضرتِ 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 قرار فراتے اَنَلَّذِي سَمَّتْ بِي اُمِّي اَدَرَا دِرْغَامُ آجَامٍ وَلَاکِنْ قَسْوَرَا دِرْغَامُ جو ہے یہ لفظیں مشترک تھا چیتے اور بھوبر کے درمیان قَسْوَرَا کا لفظ جو ہے یہ شہرِ بھوبر کے لیے آتا ہے کیا مطلب یہ نکلتا ہے مطلب یہ نکلتا ہے میں چیتا شہر نہیں ہوں کہ ڈس کی آواز سن کے بھاگو نہیں جسے کہ ڈس کی آواز آئے کہ ڈس کے اوپر جاؤں گا میری ماں نے اہدر نام رکھا ہے نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری سبحانہم پیر بابا وقت بڑے نازک دیتا ہی کدھر کوئی ٹائم دے پرک سے کٹ کے رکس سٹار دیرے سارے بیان دے بندہ بھڑا ہوں ہے لیکن پتر دہلیل آنو سبحانہم اناللزی سمتنی امی عدرا درگام و آجام و لیکن کسورا مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا علی کیوں نہیں کہا ان کے نام کے وقت جھکڑا ہوا تھا ماں کہتی پھر اس کا نام حیدر رکھو گا حیدر کے منہ ببر شہر ماں کا رکھا ہوا نام گرمی کارظہر میں یاد آیا اسی طرح اس وقت پہچان کرانے کے لئے یہ ضرورت ہوتی ہے کون ہو بھئی اسے کہا یا رسول اللہ کہے چھوڑ دو یا رسول اللہ انہوں نے کہے ڈس کر دو اسمجھائیے بات کے نہیں یا رسول اللہ اپنے کی نشانی ہے یا رسول اللہ کا منکر بیگانہ ہونے کی نشانی ہے لیکن جو بھئی عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں حاضر و ناظر کے تصور اگر موجود ہو تو پھر البدایا بن نہایا نے لکھا جب گمسان کرن پڑا اور اس گرمی کارشار میں گردنے رکس کرنے لگی بدن پھڑکنے لگے اس وقت حضرت خالد بن ولید سین سی تھے علم مردارے فوج جو سے حضرت خالد بن ولید تھے انہوں نے کیا کیا کہا دوڑ کے پہاڑی کی چوٹی پر چڑ گئے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا باقی لوگ تو پہچان کے لیے کہیں نا یا رسول اللہ اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اسلام کا وہ تو خود پہچانے جائے ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے پاری کے اوپر چڑ گئے کسی بندے کو مخاطب کر کے نہیں کہتے مدینے والی سرکار کی طرف مو کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب بتاؤ اس میں حاضر و ناظر کے سوا کیا تصور ہے یعنی اس گرمی کارزار میں جناب یہ خالد بن ولید نے کہا میں اس وقت امداد کے لیے پکار رہا ہو خوش رسیبو آپ کا نعرہ یا رسول اللہ ہے آپ نے اپنے دورانے گفتگو حضرت امام حسین کا نام لیا عام حالات میں حسین کا نام کیوں نہیں لیتے ہو امام حسین کا نام تو تم نے ایک ایسا بنا لیا ہوا ہے شجرہ ممنوعہ حسین کا نام لیا تو گیا کم از کب روزانہ کی زندگی میں حسین کا نام لو حسین کا کردار بیان کرو حسین کا پیچھے چلو اب اس میں دیکھ رہا ہوگا کہ امام حسین کے ساتھ بندے کتنے تھے آپ کے ساتھ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں یہ انسانوں کا یہ موجے مارتا ہوا سمندر بہو حوصلہ افضاء ہے پر جس وقت حضرت امام حسین پر وقت بنا انہوں نے کیا کہا شیری سے گرچے کو ہوکن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا کس میں اسے کرتے ہو دعوائش کے سعودہ تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا میں اگر مار نہیں سکتا ہوں تو مار تو سکتا ہوں مزہ آیا نہ آیا یعنی یہ ذمہ داری عاشق کے نہیں ہوتی کہ ساری جہان کو ساتھ بلا لے وہ اپنے بتائیں زندگی کہ دھویں اڑا کے اپنے معبوب کرازی کر لے یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے پر بتائیں اس وقت آج کی سبحان میں سمجھے زیادہ یزید کو لو فرس آدمی تھا وہ کوئی معمولی آدمی تھا تائیس صوبوں کا ملک تھا آج اس کی بتیس تیس حکومتیں ہیں تو اتنے بڑے ملک کا اکیلا فرما رہا جس کے مقابلے میں امام حسین اترے اور شیر خار بچوں تک ملا کے بہتر آدمی بنتے ہیں اگر وہ آدمی اٹھا سا کیا پھردہ اس رات سے لڑا کے ممولے کو شاباز سے انہیں کردار دکھایا کہ نہ دکھایا پر آج حسین کا نام ہے یزید کا نام ہے وقت آئے گا تمہارا نام رہے گا آلِ باطل کے نام بٹ جائیں گے اور اس کے بعد ایک بڑا مشہور ثانیہ جو تاریخ میں گدرا ہے بغداد کی سرزمین میں تاتاریوں کے ہاتھوں خانکاؤں مساجد کی اینٹ سے اینٹ بجی کے نہ بجی علمی خزانوں کا ایک ایک گورک اڑا کے نہ اڑا بڑے بڑے معظم گھرانوں کو بیچ چلاک کیا گیا کہ نہ کیا گیا لیکن تاتاری خاندان جن افراد کو لے کر کے آیا تھا تاریخ نہیں بتلائی بتلاتی کہ ایک بھی واپس لے گیا ہارے ہوئے لوگوں کا کون مذہب اختیار کرتا ہے وہاں مدینے والے تونے منوالیات ترا دین سچا ہے تاتاری ایک بندہ بھی اپنا واپس نہیں لے جا سکے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے آج اگر تم پر کوئی آفاد بھی ٹوٹی ہوئی ہیں تو پھر بہار آتی ہے تجھ میں اے گلستاں غم نکھا وہ چلی آتی ہے فوج اندلیبہ غم نکھا تمہارا مستقل لی ہے لیکن یہ بہت کم عمر نوجوان آدمی ہے اس کا کچھ نہیں پکڑا ہوا میں اسی طرح تھا جب یہ تین میں تین تین چارچہ پھیرے بہت بھیرے پاس کیا کرتے تھے اور میں اسی طرح پول آدمی تھا اور آج پھر میں زندہ ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں جس سور میں جو مشکل کا وقت آئے گا علی کی اولاد میں سو جب للکاریں گے تو پہنچوں گا انشاءالی میں نے سرزمین انگلستان میں جا کر کے آل سنت کی جماعت کو کھڑا کیا میں اس کا چندے والا ممبر ہوں سرفرست ہوں میں پیسے سارے اس پر میں خرج کرتا ہوں کسی دوسرے کا پیسہ نہیں خرج ہوتا خرج میں کرتا ہوں لیکن میں دوسرے کو کہتا ہوں تو صدر بن جا لیکن کام میں خود کرتا ہوں آج جماعت آل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کام کر رہی ہے اور پورے ملک کے اندر ہماری جتنے بھی نوجوان ہیں وہ نہایت گربی کے ساتھ گربی رفتار کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آج پیر باہرے دعوت دی دو لاکھ رپیہ بھی پیش کیا ہے میں نے کہا میں سید کے اولاد میں سے ہوں کچھ مجھے دینا بھی چاہیے اور جانا بھی چاہیے دو لاکھ رپیہ بھی پیش کیا ہے اور حضری بھی دی ہے اور تمہیں بتاؤں جس وقت آپ کے سامنے یہ ثبوت مل گیا کہ تاتاریوں نے جب تمام ترتبہ ہی بچا کے اسلام کے نام و نشان کو بٹا دیا مسجدیں اکھاری کے نہ اکھاری مدرسیں اکھارے کے نہ اکھارے لیکن سچا دین پھر ایک پر تو ابر کے رہتا ہے آپ میں اس دوران میں صوفیہ کا بھی نام لیا ہے یاد رکھیں صوفیہ دین کی وہ بنیاد ہے جن کو نکالا جائے تو دین ایک بجان دھانچابل کر کے رہ جاتا ہے سرزمین ہند میں جو دین کا مسئلہ ہے یہ شروعی صوفیہ سے ہوتا ہے سب سے پہلا شمشیر زن جو تلوار لے کر کے آیا ہے اس کی تلوار میں یہ کارٹ نہیں تھی وہ حضرت اول حسن خرقانی کا کرتا تھا حضرت اول حسن خرقانی کون ہے تین سو پانچ میں پیدا ہوا ہے مرید کس کا ہے اس کا مرید ہے جو دو سو انہتر میں وفات پائی ہے اس کا مطلب قبر کا مرید ہے اور جس نے قبر کی مریدی کی اس کے کرتے نے سلطان محمود کے ہارنے کے بعد پھر اس کو فاتح بنا کے چھوڑ دیا اور قبروں کے منکروں تم نے بتاؤ کیا کیا ہے بات سمجھا رہی ہے کلی آ رہی ہے ایسا لگتا ہے شہدہ آپ ختم شریف خاجگان پڑھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی یعنی سلطان محمود قضنبی سترہ حملے کرنے کے بعد ناکام واپس گیا کچھ نہ بن سکا جا کے حضرت اول حسن خرقانی کی بارگاہ میں جا کے درخواست کی حملے کی یہ ہیں ناکام ہو کے لوٹا ہوں ان کا یہ میرا کرتہ لے جا جس جگہ کہیں معاملہ پھنج جائے یہ میرا کرتہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اللہ تیرا بیڑا پار کرے گا سو امنات کے مقام پر جب چاروں درخواستے نرگے میں بند ہو گئے اب ان کی تلوار کند ہو گئی ان کے بازو جو ہے وہ ٹوٹ گئے کچھ کام لے دیس گئے اس وقت حضرت سلطان محمود قضنبی نے وہ پیر کا ماننے والا تھا اور پہلی مرتبہ جو تلوار کی دھار کا لباس پہن کے اسلام اس ملک میں داخل ہوا وہ کسی پیر کا مرید تھا بے پیرہ نہیں تھا وہ کسی درویش کا ماننے والا تھا درویشوں کا منکر نہیں تھا کرتہ رکھ کے دعا مانگی ہارے ہوئے لوگ جیت گئے جا کے اپنے شایخ سے بلاقات کی وہ ناراض ہے پوچھا کیوں ناراض ہو کہ جس وقت تُو یہ دعا مانگ رہا تھا اللہ کریم اس کو فتح کر دے اس وقت رب کی رحمت اس بات پر تلی ہوئی تھی کہ اگر تُو یہ کہتے کہ مولا کریم پورے اندوستان کو مسلمان کر دے رب کی رحمت تلی ہوئی تھی کہ مسلمان کر دے تو جو تلواروں سے کام لے اس کا وہ فقیر کے کرتے رکھیا یہ کس فقیر کا کرتا ہے تین سو پانچ میں وہ پیدا ہوا اور اس کا شیخ دو سو انہتر میں انہوں نے وفات پائی پیر اور مرید کی ولادوں طور وفات میں چھتیس برس کا زمانہ ہے تو پھر قبر سے استفادہ کیا نا آج قبروں کا تُو منکر ہے اور قبر کے منکر جو تیری فتوہاتیں ان کا ذکر کر قبر کے ماننے والے تو اندوستان کو فتا کر دکھایا اس کے بعد حضرت خوال غریب نواز سلطان ہند سرکار جس آدمی نے دلوں کی فتوہات حاصل کی اس سے پوچھو یہ بھم کہاں سے بنا کے لائے ہو ان کا لہور سے بنا کے لائے ہو اور کہاں سے کہا اس حضرت دھاتا گنج بخش علیہ جویری کے مزار پر بیٹھ کے انہوں نے کہا گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارہ پیرِ کامل کاملان رانوما شیر تو بڑا پرانا ہو گیا ہے کیا بات بتلائی کہ نوے لاکھ کافروں کو مسلمان کرنا سعبہ سے لے کر آج تک میری احترام میں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جس کے دستے حق پرس پر نوے لاکھ کافروں نے بھئی اک وقت کفر کو چھوڑ کے اسلام کو قبول کر کے بیعت اختیار کی ہو واقع جا غریب نواز سلطان ہند سرکار میں پوچھتا ہوں کہ اتنی فتوہات کی قوت آپ کہاں سے لائے ہیں کہا حضرت دھاتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر ان کی قبر کے پاس بیٹھ کے تو قبر کے پاس بیٹھنے والے نے جو بم تیار کیا وہ تو نوے لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے دکھایا جو تم قبر کی صبح سے شام تک مخالفت کر دو دوباری تاریخی زندگی بھی کیا کمال ہے آئی بات خیال جی میں یہ صوفیہ کا لائے ہوا دین ہے اس لیے جو علماء کا طبقہ صوفیہ سے بھیگانا ہوگا وہ اس ملک میں کچھ خدمات انجام نہیں دے سکے گا آپ نے مدارس کا ذکر کیا مدارس ایک بڑی دلچسپ چیز ہے شاید آپ کو یہ بات یاد ہو کہ جامعہ ملی یاد دلی یہ انگریز کا قائم کرتا تھا اس کے دو شعبے تھے ایک اس کا انگریزی کا تھا اور ایک اس کا عربی کا تھا انگریز کو کیا شوق تھا بھئے آپ سے بات نہیں کرنی ایک بزرد میں دو جگہ بات کرنی مقروبی ہے مقروب تاریخ بہت سفاہ لے لکھا ہے بات دو سپری ضرورتوں کے لیے آپ اسے اگرانے لگ جاتے ہیں یہ کام ایسے کر رہا ہے کوئی ہدایات کر رہی تو باہر جا کے کرو عرض ایک خدمت ہے کہ جس وقت انگریز اس سرزمین میں آیا اس وقت اس نے مدرسہ قائم کیا اس نے جامعہ ملیا ڈلی اب اس نے کیا کیا ایک شوہ اس کا عربی کا اور دوسرا انگریزی کا اب انگریز کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ وہ لوگوں کو عربی پڑھائے اس کا مطلب یہ ہے اب اس نے عربی قسم کے انگریز پیدا کرنے تھے عربی لباس میں ڈاڑیوں والے انگریز نمازیں پڑھنے والے انگریز جو اوپر سے تو مسلمان نظرائیں پر اندر سے وہی کچھ ہو جو جو وہ ہے کیوں انسان کو دوسرے کی ذات پر پیسہ خرچ کرنے کی عادت نہیں بات میری سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی حسن پر ایک مثال کچھ ہوئے یہ کلی کرو رہا ہے در تکڑی وہ اسرے تھکے بدے جو کلی کرو رہا ہے در تکڑی نکال سبجی کوئی نہیں ہوئی عمر گزری ہے اسی دشت کی سیعہی میں ہمارے یہ نیا کام نہیں ہے یہ روزان کرتے ہیں کرتے چلے آئے ہیں جو بات سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفع کے لیے پیسہ خرچ کرنے کا عادی ہے یا دوسرے کے لیے اپنے نفع کے لیے اب دیکھنا اس نے مولوی کون سے تیار کی ہے مولانا مملوک علی صاحب نانوٹوی یہ پہلا آدمی ہے جو اس مدرسے کا فائق ہے اس آدمی نے قاسم نانوٹوی صاحب کو بھی پڑھایا ہے رشید آمد گنگوی صاحب کو بھی پڑھایا ہے اور اسی آدمی نے سرسید کو بھی پڑھایا ہے اب اس کے دو شعبے ایک علی گھر میں چلا گیا ایک دیوبند میں چلا گیا اب ظاہر ہے جو پیسہ اس نے خرچ کیا تھا اس کا کریٹٹ اسی کو ملنا چاہیے تھا اس وقت مولوک علی صاحب جو شایخ الہند محمود الاصل صاحب تھے ان کے والد صاحب مولوک علی صاحب یہ ڈی آئی تھے ایڈی ایڈوکیشن انسپیکٹر تھے ایڈوکیشن میں اور مولی شبیر آمد صاحب عثمانی کے والد صاحب جو ہے فضل الرحمن صاحب یہ بھی دی آئی تھے ایڈوکیشن کے ان سے پڑھنے والے لوگ اٹھارہ سو ستامن کی جنگِ ازادی میں مسلمانوں کے مقابلے میں تلواریں لے کے آئے اور کافروں کی طرف سے ہوکے مسلمانوں سے لڑے قرآن مجید صاف طرح پر یہ نہیں کہتا یہ کہا ہے کہ مومن کو کسی طرح حق نہیں پہنچتا کہ وہ کافر کو اپنا دوست بنائے اس وقت انہوں نے کافروں کی طرف سے ہوکے لڑائی کی کہ لگی وجہ کیا تھی ان کی رگوں میں وہ جامعہ میں لیا دلی والا پیسہ تھا وہ جن جن رگوں میں گیا تھا انہوں نے ان رگوں میں وہ حرکت کر رہا تھا اب اس وقت مولا فضل اے خیر عبادی رحمت اللہ تعالی جزائر انڈیمان کی سابقت رہے ہیں مسلمان مذہبی پیشواؤں کو پھانسیاں دی جارہی ہیں اور مسلمانوں کے علمی خزانوں کے ایک ایک ورک اڑائے جا رہے ہیں اس وقت پیسہ وہ کہاں سے آیا کہ دارلوم دیو بند جو ہے اٹھارہ سو سرسٹھ میں قائم ہوا اس وقت جو بولی بولی گئی اس پر ایک دو چملے سماعت فرمالے اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ مجھے وقت کی نزاکت کا بڑی پوری طرح احساس ہے اور میں ہوں بھی بولا آدمی مجھے اس کا بھی شوق نہیں کہ میں زیادہ وقت بولوں لیکن آپ یہ بات دھیان سے سنیں گے آپ شاہ صاحب نے دو بیس مرتبہ وعدہ کرتے ہیں میں وعدہ نہیں کراتا بے شک وعدہ کریں یا توڑ دیں آپ کی مرضی نہیں لیکن آپ کے دماغ میں پاتھ ایسی ڈالوں گا اس کے نکالنے پر آپ قادر ہوں گے نہیں اللہ کو مرضی کراتا کیوں پیر بابا وعدہ نہیں کراتا جنہیں پھوٹو رہے جتنا وعدہ توڑو نو نہیں توڑو لیکن انشاءاللہ یہ بات آپ کے دماغ سے نہیں جائے گی وہ کیا جس وقت مولا فضل اکھر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کا جنازہ جزار اندیمان سے آ رہا ہے جس وقت سنی پیشواؤں اور پیرانے طریقت کو فانسیاں دی جارہی ہیں اس وقت جو مسئلے چلے ہیں وہ مسئلے کس مقصد کے لیے تھے حضرت شاہ پناک مقصد تیلی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی بھرمالاتور پر کہی ہے مکتوب نمبر اٹھارہ میں باوجود چندی مذائب و اختلاف کے در علماء یافتہ می شبن ایچ کسر آدری خلاف نیست کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام بحیات حقیقی بے تواہم مجاز او تواہم تعویل زندہ و پاینداز و برآمال امت حاضر و ناظر حضرت خبیر درے رسال درے حیدری حق و صداقت کی نشانی حضرت یہ ایک عام طور پر بجالس میں بڑا خطرناک قسم کا نظام ہوتا ہے کہ جتنے آل علم لوگ ہوتے ہیں بیجھے پٹھائیو ہوتے ہیں تو سننے والوں کے چہر پر ایک ریسپانسیف آٹیچیوٹ کی ریل چلتی ہے ان کی پیشانیوں پر میں پہلے مدرس ہوں بعد میں مقرر ہوں تو آدمی کا وہ جوابی کاروائی اس کی پیشانی سے پڑھی جاتی ہے کدنی بات سمجھی گئی ہے کدنی رہ گئی ہے اور میں اب کیا بات کروں کہ اس کی سمجھ میں آ جائے وہ سارے جو پڑھے لکھے حضرات بزرگ ہوتے وہ پیچھے بٹھائے ہوتے ہیں ان کی طرف مو کر کے بات کروں تو سامنے والوں کو سنائی نہیں دیتی لیکن جب تک ان کے ساتھ بات میں گروہ پر تسکین نہیں ہوتی پہلا مسئلہ جو چلا وہ کیا تھا شاہد اکسا پرامدلہ کے سانے وفات کون سا ہے دس سو چون مدلو گیارویں سجی کے وسط تک اس عقیدے کا مالک کوئی نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے عمال کو بہر وقت بہر مقام بہر حال دیکھتے نہیں ہے ہر حالت میں دیکھتے ہیں ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر شخص کو دیکھتے ہیں یہ کس نے بیان کیا ہے شابط الحقمات دیلوی مولین میں اول سرزمین ہند کا شابط الحقمات دیلوی ہے کوئی چھوٹا بزرگہ یا بڑا بزرگہ ہے اگر کوئی کتاب اس نے عقیدے پر لکھی ہے تو آپ اس کی تکمیل و ایمان کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اگر اس کے ساتھ مطابقت کھاتی ہے تو وہ سنیت ہے اگر اس سے مطابقت نہیں کھاتی تو وہ اختراح ہے کوئی نئی بات وہ کر رہا ہے حقیقت سے سنیت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں شابط الحقمات دیلوی مطلعہ کہتے ہیں گیاروی صدی کے وسط تک اس عقیدے کا مالک کوئی نہیں تھا کہ سرکار اپنی عمد کے عامل پر حاضر ناظر نہیں ہیں سب مانتے تھے اختلاف تھا ہی نہیں اور حقیقتن زندہ ہے حقیقتن بھی زندہ ہے حکمن بھی زندہ ہے بلکہ بیضاوی کے معاشی شیخزادہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے انہوں نے کہا شہید کی زندگی پر تو سب کا اتفاق ہے مگر شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ کس طرح شہید حقیقتن زندہ ہے حقمن مردہ ہے کیوں کہ اس کی بیوی بیوہ ہونے کے بعد نکائے ثانی کر سکتی ہے نبی کی بیوی نبی کی وفات کے بعد نکائے ثانی کرنے کی مجاز نہیں کیوں نبی حقیقتن بھی زندہ ہے حقمن بھی زندہ ہے بہت سمجھا رہی ہے نبی کی وراثر تقسیم ہوتی ہے شہید کی وراثر تقسیم ہوتی ہے کیوں حقیقتن وہ زندہ ہے حقمن بھی مردہ ہے اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے سواللہ کا جو پریکٹیشنر ہے اس پر غور کرے اگر کوئی آدمی ڈوین آف لینڈ کا کیس لے کر کے جائے یعنی مجھے زمین جہدہ تقسیم کرنی ہے تو جس کے نام سے منتقل ہوتی ہے اس کا پہلے فوتی ناموں وہ اس سے مانگے گا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع کرائے گا بعد میں تقسیم کا دعویٰ ہو سکے گا میرے نبی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گا با 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 تبقاتِ کبرا کے اندر حضرتِ حیدرِ قرار شہرِ خدا رضی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سرکارت علمہ السلام کا جلازہ مبارک پڑھنا ہے کیا کریں کہا ہوا امام مکم حیین ومیتن سرکارت علمہ السلام ظاہری زندگی میں زندہ ہوں تو بھی تمہارے امام ہیں اور بافری طور پر اگر وفات بھی پا جائیں تو پھر بھی تمہارے امام ہیں شاہد عقیب اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں آپ نے کہا جیسے میں مروں گا نا میرا جو جنازہ پڑھائے گا وہ جنازہ پڑھانے والے سے پوچھنا وہ تمہیں بتائے گا اب باقی برید تو کہتے ہیں یا اللہ میرے شاہد کی زندگی لمبی کا وہ کہیں یا اللہ میرے شاہد کی جلدی مریں کہ میں اس آدمی سے پوچھوں فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں سج بچ باقی بلہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ہو گیا تو وہ حضبی مل کوئی امام صاحب کے قریب جا کے کھڑا ہوا جو انہوں نے سلام پیرا دے جا کر کے فورد پوچھتا جناب فنا کسے کہتے ہیں بقا کسے کہتے ہیں دیکھا شاہد باقی بلہ خود ہیں انہوں نے کہا فنا اس کو کہتے ہیں جو سامنے ہے بقا اس کو کہتے ہیں جو تیرے سامنے نبی حقیقتن بھی زندہ ہے حکمان بھی زندہ ہے شہید کے جنازے میں مید والی دعا مانگی جاتی ہے لیکن نبی کے جنازے میں مید والی دعا بھی نہیں مانگی گئی کیوں کہ شہید حقیقتن زندہ ہے حکمان مرتا ہے مگر نبی حقیقتن بھی زندہ ہے حکمان بھی بڑی شاہد دلاغ صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی نبی پاک علیہ السلام کی حیات حقیقی کا منکر نہیں تھا اب جس وقت یہ سوال اٹھائے گئے تو یہ سوال کیوں اٹھائے گئے وضو کے مطلق کوئی اختلاف نہیں چھڑا سمجھا رہی ہے کہ نہیں آرہی شتنجے کے مطلق کوئی نہیں چھڑا زکاة کے مطلق کوئی نہیں چھڑا حج کے مطلق کوئی اختلاف نہیں چھڑا سمجھتوانی چاہیے جیسے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سارے اختلافات چھڑے جا سکتے تھے نا لیکن ان ارکان میں کوئی اختلاف چھڑا سرکار کے بارے میں کیا ہوئی اختلاف چھڑا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے انسان کو گناہ بے سوق گناہ بے لذت کرنے کی عادت نہیں جس گناہ کے اندر لذت نہیں پا جاتی انسان اس گناہ کے کرنے کا عادی نہیں ہے اس لیے آپ کو جاننا ہوگا اس میں کیا لذت ہے نبی میرے جیسا ہے میں نبی جیسا ہوں گناہ بے لذت کسی نے کیوں کیا ہے اس کے پیچھے کوئی لذت ہے حضرت حضر قرار جو وہاں ماہ وقت سرکار کے پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر سرکار کوکے دیکھ رہے تو پیش شاکتہ بول اٹھتا ہے لم عرا قبلہو مسلہو لا قبلہو ولا بادہو اگر میں بادہو پر گفتگو کروں تو پھر کیا ہوگا سلطان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سرے تقدیر سرے رسال سرے حیدری بکار ہے بکار ہے شیر کی بکار ہے بکار ہے بکار ہے سرے کی بکار سبات فرمائے عدلتِ حضر قرار جو وہاں ماہ وقت ساتھ رہے بستر پر ساتھ ہوتے رہے بچپن میں سرکار کی چاہتی پر سوتے رہے انگلی پکڑ کے چلتے رہے کندوں پر سرکار کے کھیلتے رہے نہیں نہیں بس یہ کہ کوئی ضرور نہیں لپٹنا جھپٹنا جھپٹ کر لپٹنا لہو کرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ وہ پسینہ پہنچنے کے لیے مجھے رو مال دے رہے اب پسینہ پہنچنے کا وقت نہیں پسینہ دعانے کا وقت ہے عرض خدمت ہے حضرتِ 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 شہرِ خودِ اللہ تعالیٰ بہامہ وقت ساتھ رہے کندوں پر کھڑا بھی کیا کندوں پر لے کر چلے بھی اس آدمی کو چھتی پہچان نہیں دوسرے آدمی کو تو پہچان نہیں لیکن کہتے ہیں دیکھنے والا کہے گا لَمْ أَرَى مِثْلَهُ قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ حضور سے پہلے سرکار کی مثل نہیں دیکھا یہ کولیس لکرائی ہے پہلے کا تو تجربہ مفید رتیجہ ہو سکتا ہے لیکن بلا بادہو کا کیا ہوگا کیا بادہو منطق دیوار پر لکھڑے بستہ نہیں نہیں منطق استعمال بستہ پہلے کا تو تجربہ کس جگہ کوئی نہیں ہوا لیکن آئندہ اس کا معلومہ واحد رہے قرار تیرا کتنا زدرا قیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نظیر محالب ذات ہے جس پر تبضلہ کیا ہے وہ اللہ فضل حقار عبادی رحمت اللہ تعالی نے وہ وقت پر سمجھ گئے کہ یہ جو پیسہ کھایا ہوا ہے دلی ملی یا کالج کے معرفت یہ وہ بول رہا ہے نہیں تو کلمہ پڑھنے والا کلمہ بھی پڑھے نبی کو اپنے جیسا بھی کہے ایک آدمی اپنے بے کو کہنے لگا اببا جیسے آپ ہیں ویسا ہی میں ہوں انہوں نے کہا کتنا بے خوب انسان ہے میں دو تری ماں کا خسم ہوں اپنی ماں سے یہ بات کر کے دیکھ ابھی پتا چل جائے کہ تو میرے جیسا ہے جب ایک بیتا باپ جیسا نہیں ہو سکتا تو ایک امتی نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے یہ جملے اس نے کس بنیاد پر کہے اس موقع پر ایک بات ہے جس کو ذہن میں رکھا جائے ساری حقیقت کھل جاتی ہے چونکہ انگریز نے اس سر زمین سے تاج و تقس چھینا تھا مسلمان سے اس لئے انتقام کا ڈر اس کے وہ مسلمان سے تھا جامعہ ملی یا دلی میں بگوان کیوں نہیں پیدا ہوئے مہند کیوں نہیں پیدا ہوئے گروہ کل کیوں نہیں پیدا ہوئے اسے کے مولوی کیوں پیدا ہوئے مدرسہ انگریزوں کا اور پیدا ہوں مولوی جن کی عرضیہ وہ بھی اسی کے گیت گاتے ہیں جن کی عربیہ وہ بھی اسی کے گیت گاتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں یاد نہیں تذکرت الرشید نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں لکھا ہے کہ یہ چار بزرگوں نے گویا جمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے ہیں اپنی رحم دل حکومت پر جانتے نے کے لیے تیار ہو گئے کافروں پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کسی ملک کے اندر نظریہ ایک قومیت ان کی زبان ہوتا ہے کسی جگہ ان کا چملہ ہوتا ہے کسی جگہ ان کا ایک باپ ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سکنڈینیوین کنٹری میں جائیں وہ کہیں ہمارا باپ ایک ہے ہم جرمن چائے ہم ایک نسل کے لوگ ہیں آپ یورپین کنٹری میں جائیں وہ کہتا ہے ہمارا چملہ سفید ہے افریکن کنٹری میں جائیں وہ ہمارا چملہ کالہ ہے بگلہ دیس میں جائیں کہتا ہے دھوتی لنگوٹی اور چاول مچھلی یہ ہماری قومیت ہے اب مسلمان کو کوئی کس بنیاد پر پرکھے کوئی کالہ ہے کوئی گورہ کوئی لمبہ ہے کوئی ناٹہ مثال کے طور پر بیار کے ایک مسلمان کو لے لیں ایسے تین مسلمان چوڑیں تو میاں والی کا ایک بلک بنتا ہے اور اگر تنول کے ایک آدمی کی شلوار پچیس گز کی وہ لے لیں تو دھلی پورے محلے کے کپڑے بن جاتے ہیں کوئی ہندی بولتا ہے کوئی سندھی کوئی پور بھی بولتا ہے کوئی پچھویں کوئی کاٹھیا باری بولتا ہے کوئی ٹیمل بولتا ہے مختلف زبانیں بولتا ہے زبان بھی ایک نہیں رنگ بھی ایک نہیں قد قامت بھی ایک نہیں سندھی کہتا ہے سنگت ہے تو زیف ہے اور خوراک ہے تو جوار ہے یہ ان کی سوچ ہے جب خوراک بھی ایک نہیں اور قد قامت بھی ایک نہیں رنگ بھی ایک نہیں ان کو ایک کس نے کیا ہے یہ نکتہ دیکھ رہا ہے مسلمان ہیں بھی اقلیتی پارٹی ہیں بھی غیر ملکی اس ملک میں حکومت کس نے کر رہے ہیں بات پلے پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی ہیں یہ قصہ شبیزمستان نہیں ہے بھائی بیدار ہو کر بات سننی پڑے گی آپ اس کو اس کو سیاسی تاریخی انیلیسز کریں گے جتنے بھی سٹوڈنٹس سیاسیات کے اس کو ایک وردہ چک کریں دیکھیں اس پر کتنا وقت لگتا ہے یہ تو پیر ریاض شاہ صاحب کی خیرات سمجھ لیجے کہ اس نے یہ بانٹنا شروع کی ہے تو یہ سستہ سودہ مل رہا ہے کوئی کہنا اس پر کافی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے جس وقت ان کی زبان بھی ایک نہیں لنگ بھی ایک نہیں قد قامت بھی ایک نہیں ایک ان کو کیا کس نے مسلمان ایک تو غیر بلکی فرغانہ سے آئے ہوئے ہیں دوسرا ان کی زبان پرشین تیسرا ان کی سیزی پتحمد ان الگ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ایک اٹھا کس نے کیا ہے ان کا ان کا عقیدہ یہ ہے ان کا نبی آزر و ناظر ان کا نبی ایسا ہے اشارہ کرے تو چاند ٹھکڑ کے ہوکے زمین پر آکر ایک سے قدموں میں لگیں یہ حکم دے دے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے نبی ان کا سارے سب کے عمال پر حاضر و ناظر ہے تو عظمتِ رسول نے ان کو ایک قوم بنایا ہے اگر عظمتِ رسول ان سے چھین لی جائے تو پھر ان کو آسانی سے تتر بتر کیا جا سکتا ہے اس وقت اس مدرسے کی بولی یہ کیوں تھی نبی بیرے جیسا ہے اور میں نبی جیسا ہوں کیوں پیر صاحب شغرے کبرے کو ترطیب دی جائے میں نبی جیسا ہوں اور میرے جیسا ہر انسان روزانہ پیدا ہو سکتا ہے اس صبح گبرے میں سے حضر عصد کو عظف کریں تو کیا نتیجہ رہ جاتا ہے نبی تو ہر روز پیدا ہو سکتا ہے بہت اچھے اس کا نتیجہ یہ نکلا مرزا جی نے کہا اگر ایسی صورت ہے ایک قدم اور آگے چلو انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ سرکار مرتبے کے اعتبار سے آخری ہیں زمانے کے اعتبار سے آخری نہیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے اب اگر کوئی نیا نبی بھی آ جائے تو ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسے کہا اگر نہیں پڑتا تو یہ رہا نیا نبی اب اس میں جنراب اس کو کہہ دے یہ کافر 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 بدقسمتی سے کسی زمانے میں ایوب کے دور حکومت میں میں پی ٹی ممبر تھا ایک ورسوہ علاقے میں چوری ہو گئی پولیس نے آ کر کے دریافت کرنا چاہا ان کا شاسہ موجود نہیں ہے ان سے پوچھتے جب میں آیا تو وہ جتے بھی مشتبہ تھے نا وہ سال ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے میں نے کہا ترائی بھی کر کے پوچھا میں نے کہا کیا کسا میں نے کہا پیرو چوری ایسا ہی کیتی وہ مارو خبیصہ یہ چوری کیتی گالیاں گئی دے پیرو چوری چھپانے نا تو یہ کہا ہے راتی رلید لٹو تو صبح اگدو ایک گالیاں دے یہ پالسی سمجھ میں آ گئی رات کے وقت مرزا جی کو خود تیار کیا جس وقت وہ اس میتان میں اتر گیا اس کو گالیاں دینے لگ گئے اس بارے میں اگر کوئی کریمینل لاکل لوجر یہاں بیٹھا ہوا ہے ایک سیکشن میں کوٹ کرنے لگا ہوں پاکستان پینل کوٹ سے اس کا نام ہے کریمینل اپیٹمنٹ ایانت مجرمانہ میں نے کبھی سانی کتر بہتر میں وقالت کی تھی لیکن میں پریکٹس کے دور پر اس کو نہیں استعمال لی کیا پڑی سے تین کے لیے کبھی ضرورت پڑی تو اس کے استعمال کر لیتا ہوں اگر ایک آدمی کسی شخص کو کسی کام کا مشورہ دیتا ہے کسی کام کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ترقیب دیتا ہے وہ کام کرتے وقت وہ آدمی کوئی دوسرا فعل بھی ایسا کر لیتا ہے جو پہلے کام کی ترقیب کا اغلب نتیجہ ہو سکتا ہے قانون کی پریزمشن یہ ہے جس آدمی نے پہلے کام کی ترقیب دی تھی اسی نے دوسرے کام کی ترقیب کی تھی مگر یہ غالبا ففٹی ففٹی سمجھا ہے اب میں اس کی مثال پیش کروں گا پھلکہ صاف ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک آدمی اچھے پہلوان کو جو پانچ من مقدر اٹھاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پانچ سے سوٹا تلا ہوا ہے یہ سامنے بابا جو پچاسی برس کا گھنجا جا رہا ہے اس کے سر میں پانچ چھوٹے مارو لیکن یہ دیکھنا یہ مرنا جائے اگر مر گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوگا اب جناب وہ پانچ من پتھر اٹھانے والا پہلوان جا کر کے سوٹا اس کے سر میں پانچ چھوٹے مارتا ہے اور مارنے کے بعد وہ جگہ پر دم توڑ جاتا ہے جس کو لگتے ہیں اب وہ کہتا ہے جناب میں نے تو اس کو ترقیب دی سوٹے مارنے کی میں نے مار ڈالے کی ترقیب تو نہیں دی تھی قانون کہتا ہے جس کام کی تو نے ترقیب دی تھی نا اس کا اغلب نتیجہ یہی تھا جو حقوق حضیر ہوا ہے کیوں اسی سالہ بوڑے کو اگر پانچ چھوٹے تلے ہوئے پانچ سوٹے پانچ من پتھر اٹھانے والا آدمی گن کے پانچ گنجے سر میں مارے تو اس کا اغلب نتیجہ موت ہے لہذا قانون کہے گا جیسا قاتل وہ ہے ویسے قاتل تم ہو اب جس نے کہا تھا نبی میرے جیسا ہے اور میں نبی جیسا ہوں اس نے نئی نبوت کی ترقیب دی تھی کرمنل اپیٹمنٹ کے اس نے نیاب بننے کی نیاب نبی بننے کی اسے ترقیب دی تھی قانون کہتا ہے کہ جس نے نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے تیری ترقیب کے نتیجے میں کیا ہے اہزاد جیسا وہ بیمان ہے اہزاد تو بیمان ہے نبی نبی نرے رسالے نرے حیدری حق و صداقت کی نشانی اس میں جو عرض کرنا مقصود تھا آپ نے مدارس کا نام لیا تھا یہ مدارس کا کردار تھا اس وقت بریلی کا شہنشاہ اس جنگِ ازادی سے ایک سال پہلے پیدا ہوتا ہے خواجہِ خواجگان سید السادہ پیر میل علی شاہ صاحب گولوی رحمد اللہ اٹھارہ سو انسٹھ میں پیدا ہوتے ہیں اور ان دونوں مجددین نے دین حق کے بیڑے کو اٹھایا جو سب سے بڑا فتنہ مرزائیت کا تھا اس کے گلے شہنشاہِ گولو پڑا اور جس آدمی نے مماثلت کی دعوت ہی تھی اس کے گلے دونوں کو پشاڑ کے پرے کر دیا بیامِ اقتصار اور صادقی بلحوظ رکھی ہے بڑی مشکل سے جانے واقعہ محفوظ رکھی ہے